جی قاسم سوڑی صاحب میرے ساتھ موجود ہے سار جو گرفتاری ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ بکلات کا شکار ہو گئے ہیں بزدل ہیں امریکہ کی امام پہ آئے ہوئے ہیں غلام زینیت کے لوگ جمہوریت میں کہاں پہ اس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کی گاڑی توڑ کے اور اس کو اغوا کر کے اور پھر گرفتار کر رہے ہیں کون سا اس نے جرم کیا ہے وہ ایک پاکستانی ہے اور ایک حقیقی آزادی کی اس تحریک میں امران خان کا سپائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ آج پنجاب بھی ہار گئے یہ عوام ساتھ ہے امران خان کے اور عوام چاہتی ہے کہ پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہو یہ جو امریکہ کی امام پہ حکومت تبدیل کی ہے یہ سارے وہ چور اور لٹے رہے ہیں جنہوں نے اینارو ٹولی ہے پاکستان کے کھرب اور روپے کھا گئے ہیں اور آج پاکستان میں صافیوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں سیاسی جو کارکون ہیں ان کو بھی آج اغواہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی شدید مضمت کی جائے کم ہے ہم آخری ٹائم تک مقابلہ کریں گے اور کسی بھی چیز سے ان کے کسی بھی اوچیت کنڈے سے خوف زدہ نہیں ہوں اس کے پیچھے یہ سارے ہواری ہیں جو ہار چکے ہیں اور آج خوف اور بزلی کی علامت یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں سار ابھی تک کچھ پتا چلا کہ کہاں ڈاکٹر شبادل صاحب دیکھیں ابھی معلومات کر رہے ہیں وکیل بھی گئے ہوئے ہیں اور جہاں پہ بھی ہوں گے میں سمجھتا ہوں باہمت اور باہوصلہ آدمی ہیں اس طرح کے اوچیت کنڈے جو ہے کبھی بھی عمران خان اور اس کی جو ٹائگرز ہیں ان کا حصلہ پس نہیں کر سکتے بہت شکریہ سار سلام علیکم سار سر جو گرفتاری ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے میں کہتا ہوں کہ گرفتاری اگر شروع کرنی تھی تو نواز شریف سے کرتے یا صادق سے کرتے پروز رشید سے کرتے مریم نواز سے کرتے شباز گلی ملا ہے میں کہتا ہوں کہ اب ان کو آخری وقت شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ معاف نہیں کریں گے کسی کو جو انہیں بربریت کی ہیں اور انہیں ایک ایک کا حساب لیں گے انشاءاللہ سر مجھے بتائیں سندھ میں آپ پہ انتقامی کارویں یا یہاں ڈاکٹر چھباز گلوڑ یہ سننے میں آ رہا کہ باقی رہنماؤں کو بھی گرفتار کرنے والے ہیں کیا کہیں گے کر لیں جیل بھر دیں گے اب ان کا جائے جائے کا وقت ہے اسلام آباد دو چار تھانوں کی حد کا وزیراعظم چار تھانوں کی حد کا وزیر داخلہ کتنے گرفتار کر لیں گے پوری قوم کو اندر ڈالیں گے انشاءاللہ یہ آخری وقت ہے آخری وقت ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے سروائب کریں گے سندھ میں کیا ریسپانس ہے ابھی تک الیکشن بھی آ رہا ہے بلدیاتی الیکشن بھی آ رہا ہے انشاءاللہ سندھ میں اگلا چیف انسٹر کپتان کا کھلاڑی ہوگا کپتان کا کھلاڑی ہے سر آپ تو نہیں آ رہی کپتان کی جو مرضیو کی آئید ہے جس پہ ہاتھ رکھے گا کپتان کو آ جائے گا یہ جو چیلر ہے گرفتاری ہیں سب کے پیچھے کون ہیں اس کے پیچھے انپورٹڈ گومنٹ اور ان کے ہینڈلرز ٹھیک ہے ان کے ہینڈلرز ہاں ساتھ ہیں اچھا سر رانہ سناولہ صاحب پنجاب جاتے ہیں فیصلہ با جاتے ہیں دو دن پہلے انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم اتنے گھٹیا نہیں ہیں گھٹیا لوگ ہیں ان کا آخری وقت ہے ہم نے تو رہنا ہے نا ملک کمار ہے جب کرنا ہوگا دنگے کی چوٹ پر کریں گے دھوک بجا کے کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ جی حلیم آرل شاہ صاحب میرے ساتھ مجود ہے جو سین سے یہاں پہنچے ہیں تو یہ بنی گالہ کے علاہات ہیں یہاں پاکستان طریقہ صاحب کی سین سے رہنما پہنچ رہے ہیں اور ان کا اس گرفتاری پر رد عمل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ آپ کو دیتا رہا ہوں گا بہت شکریہ